السلام علیکم معترم سامین امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بلیک ہیڈز کیل محاصن کی ہی شکل ہیں جن افراد کے جلد پر آئل یعنی تیل زیادہ آتا ہے ان کو بلیک ہیڈز کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے جب جلد کے مردہ خوریات یا تیل مسام کو بند کرتے ہیں تو اس نتیجے میں بلیک ہیڈز بنتے ہیں اگر آپ ان کو چہرے سے نکالنے کے لئے زبردستی کرتے ہیں تو آپ کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کی جلد پر نشان رہ سکتے ہیں ہم قدرتی طریقے سے کیسے بلیک ہیڈز کو چہرے سے صاف کر سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھئے بیکنگ سوڈا اور پانی ہم گھر پر موجود چیزوں سے بھی ان کا علاج کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو ختم کرنے کے لئے مہنگی مہنگی کریموں اور کیمیکلز کا استعمال کریں بیکنگ سوڈا ایکسفولیٹر کے طور پر کام کرتا ہے یہ ہماری جلد کو صاف کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے اس لیے آپ اس کی مدد سے بلیک ہیڈز کو حتم کر سکتے ہیں آپ بیکنگ سوڈا میں آدھا چمچ لیمگا رس اور نیم گرم پانی کو بھی شامل کر کے پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو بلیک ہیڈز پر پندرہ منٹ کے لئے لگا کر چھوڑ دیں اور پھر چہرہ دھو لیں یہ قدرتی پیسٹ آپ کی جلد کو کسی بھی قسم کے انفکشن سے بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ بلیک ہیڈز کو بھی حتم کرتا ہے دودھ اور شہد یہ دونوں چیزیں نہ صرف ہماری جلد کو قدرتی چمک دیتی ہیں بلکہ اس کی مدد سے ہم بلیک ہیڈز سے بھی چھٹارہ حاصل کر سکتے ہیں شہد میں انٹی بیکٹریل خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو کسی بھی قسم کے انفکشن سے محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ دودھ میں لیکٹک ایسٹ موجود ہوتا ہے یہ دونوں اجزاء ہماری جلد کے لئے مددگار ہیں دودھ اور شہد دونوں کو برابر مقدار میں لے کر دس سیکنڈ کے لئے گرم کریں اور ان کو بلیک ہیڈز پر لگائیں اس کے اوپر آپ کارٹن یعنی پروی رکھیں پندرہ منٹ کے لئے عمل کریں اس کے بعد آپ کارٹن کو اتار دیں اور کوئی بھی موسٹرائزر لگا لیں درچینی اور لیمو کا راست ہم لیمو کی مدد سے اپنی جلد کو چمک دار اور صحت مند بنا سکتے ہیں اس میں انٹی بیکٹریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو جلد سے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ختم کرنے کے لئے مفید ہیں اس کے علاوہ درچینی خون کی گردش کو بہتر بناتی ہے اور جلد کے مساموں کو بند کرنے کے کام آتی ہے اس لئے اس کا استعمال ہمارے لئے کا آرامد ہو سکتا ہے ایک چمچ درچینی کے پاوڈر میں ایک چھٹکی حلدی اور چان کتری لیمو کو راست شامل کریں اس کو اپنے چہرے پر دس منٹ کے لئے لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ سادہ پانی سے دو لیں دلیہ کا اسکراب چہرے کی چمک برقدار رکھنے کے لئے دلیہ بہترین ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں آپ بلیک ہیڈز کو بھی ختم کرنے کے لئے اس کا اسکراب بنا کر استعمال کر سکتے ہیں ایک چمچ دلیہ اس میں دھین اور لیمو کو راست شامل کریں اس کا پیسٹ بنا کر آپ 15 منٹ کے لئے اپنے چہرے پر لگائیں اور بعد میں اپنے موں دھو لیں یہ آپ کو قدرتی چمک اور آپ کے جلد کو دلکش بناتا ہے ٹی ٹری آئل یہ تیل بھی بلیک ہیڈز کو نکالنے کا بہترین طریقہ ہے اس کو آپ اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اس تیل کا کام بیکٹیریا کو ختم کرنا ہے اس کے مدد سے آپ اپنی جلد پر کسی بھی انفکشن کو ختم کر سکتے ہیں ناریل کا تیل اور چینی جلد کے مردہ خلیات اور تیل سے بھرے بلیک ہیڈز کو ناریل کے تیل اور چینی کا سکراب بنا کر بھی علاج کیا جا سکتا ہے آپ ان دونوں چیزوں کا سکراب بنائیں اور اپنے چہرے پر لگائیں اس سے آپ کو فائدہ مند نتائج حاصل ہوں گے گرین ٹی آپ گرین ٹی کو پینے کے علاوہ چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں یہ ہماری جلد سے اضافی تیل کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے یہ انٹی ایکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہے گرین ٹی کے اندر پانی شامل کریں اور تین منٹ تک چہرے پر اس کا مساج کریں اس کو آپ ہفتے میں دو سے تین بار بھی کر سکتے ہیں اس کو لگانے کے بعد چہرے پر کوئی بھی موسٹرائزر لگا لیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ